ایو سیڈنٹس اب بات کرتے ہیں مولیکلر آئینز کی دیکھیں جب بھی ایک ایٹم الیکٹرون لوس یا گین کر رہا تھا تو ہم نے کہا وہ آئین ہے لیکن کیا ہوگا جب ایک پورا کے پیرے مولیکل کے اوپر کوئی چارج آ جائے گا یعنی ایک مولیکل الیکٹرون لوس یا گین کر دے گا اس کیس میں ہم اس کو آئین تو کہیں گے لیکن مولیکلر آئین کلائے گا یعنی مولیکلر آئین کو ہم کہہ سکتے ہیں آئیو سیڈنٹ اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں دیکھیں دو ایٹم ملکے بناتے ہیں مولیکل تو آکسیجن اوٹو ایک مولیکل ہو گیا اب اگر تو آکسیجن مولیکل ایک الیکٹرون گین کر لیتا ہے تو اس کے اوپر چارج آئے گا اوٹو مائنس ون یاد رکھئے سیڈنٹ یہاں پہ ایک بات جب بھی ایک الیکٹرون گین ہوگا تو ہم نے اس ایرو کے لیفٹ سائٹ پہ گین کروانا ہے اور چارج وہ اس کے اوپر آ جائے گا تو وہ چارج آپ نے لکھ لیا تو اب یہ آکسیجن آپ کے پاس کلائے گا مولیکلر آئین مولیکلر آئین اور اس کو مور سپیسیفکلی ہم این آئینک مولیکلر آئین کہہ سکتے ہیں این آئینک مولیکلر آئین بات کرتے ہیں سیڈنٹ اگر یہی آکسیجن ایک الیکٹرون کو لوس کر دے تو کیا ہوگا تو جب یہ آکسیجن ایک الیکٹرون کو لوس کر دے گا تو اس کے اوپر ایک پلس ون چارج آ جائے گا تو اس تل یہ ایک مولیکلر آئین کلائے گا بیکوز ایک پورے کے پورے مولیکل کے اوپر چارج آیا ہے اور مور سپیسیفکلی ہم اس کو کیٹ آئینک مولیکلر آئین کہتے ہیں کیٹ آئینک مولیکلر آئین یاد رکھئے سورنٹ مولیکلر آئین ایک بہت ہی چھوٹ لیفٹ سپیشی ہوتی ہے بہت ہی کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہائی ٹمپریچر پہ ایکزسٹ کرتی ہے اور اس کی فورمیشن کیسے ہوتی ہے تین میتھرڈز ہیں کہ ہم ہائی انرجی بیم آف الیکٹرون پاس کروا دیں یا ایلفا پارٹیکل پاس کروا دیں مولیکیوز میں سے یا اس مولیکیوز میں کوئی ایکس ریس کی ریڈیشن کروا دیں تو ان تین میتھرڈز سے مولیکلر آئین بن سکتے ہیں